موسیقی 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 ناظرین آج بات کریں کہ ہم کم آمدنی ہو یا زیادہ آمدنی لیکن جہاں پر آپ کو سہرت ملتی ہے یا بچت ملتی ہے گروسری کی جو سمان کے حوالے سے تو وہ آج کے دور میں ہر انسان کے لئے ایک نمت ثابت ہوتی ہے یعنی کہ آپ گھر سے جب سودہ صرف لینے جاتے ہیں گروسری سٹور کے اوپر تو وہاں پر آپ اگر آپ کو پچاس والی چیز چالیس میں مل جائے تو آپ کے لئے وہ ایک جو گروسری سٹور کا جو مالک ہے وہ مددگاہ ثابت ہوتا ہے یعنی کہ آج کے مہنگائے کے دور میں اگر آپ کو سستی جو گروسری کی چیزیں ہیں وہ اگر مل جاتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں آج ہم بات کریں گے یوٹلٹی سٹور کی یوٹلٹی سٹور گروسری سٹور ہے اور پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو گورنمنٹ پاکستان چلا رہی ہے جس کو وہاں پر جب پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی وفاق کے اندر تو انہوں نے ایک سکیم چلائی سی جس میں آپ راشن جو ہے سستے داموں میں لے سکتے ہیں یعنی میں جس میں آٹا چینی دال گھی وغیرہ اس کے بعد وہ چلی گی گورنمنٹ وفاق میں اب نون لی کے جو ہیں شباہ شریف صاحب جو کہ وزیراعظم ہیں ان کی گورنمنٹ آگئی جس میں فیڈل منسٹر جو ہیں مختلف جماعتوں سے ہیں اگر ان سب کی بات کریں اگر ہم یوٹیل سٹور کی بات کریں تو جب گورنمنٹ آئی وفاق کے اندر پرائم منسٹر شباہ شریف صاحب ممجب میں بنے تو لوگوں نے کہا کہ شاید اور بھی مزید چیزیں سستی ہوں گی لیکن وقت لگا وزیر خزانہ جو ہیں عساق ڈارسہ بھائی انہوں نے آ کر ڈالر کو اقدم نیچے لے آئے لیکن اب جو صورتحال چل رہی ہے جبکہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے جن کے چینمن امران خان صاحب وہ ایک لاغ مارچ کی شکل میں لوگوں کو لے کے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں جن کا مطالبہ ہے الیکشن یعنی کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو او ساری چیزیں جو ہیں الیکشن کے ترور دوبارہ وفاق میں بھی گورن بنے سبائی میں بنے جس کی بھی بنے اسی دوران ہوا کیا شوٹیلٹی سٹور پر جب لوگ جانا شروع ہوئے تو انہوں نے ایک جو ہے نمبر ایک پوسٹر جو ہے سٹور کے باہر لگا دیا کہ آپ اس نمبر پر ایس ایم ایس کریں ناظرین وہ ایس ایم ایس جو ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے میں وہاں پر پہنچا تو میں نے جب آگے دیکھا تو وہ ایس ایم ایس جو ہے میں نے اس کے اوپر جب میں ایس ایم ایس کیا تو اس کا نمبر ہے ڈبل فائف ڈبل سکس یعنی کہ اس نمبر کے اوپر آپ ایس ایم ایس کریں اور وہاں پر آپ کو ایک میسیج فاروڈ ہوگا جس میں ایک کوڈ لکھا ہوگا اس کوڈ کو آپ نے جوڑی سٹور کے اوپر جو کیشیر بیٹھا ہے اس کو دکھائیں گے آپ کو تو آپ کو وہ گھی آٹا چینی جو چیزیں ہیں وہ سستی آپ کو دے دیں گے بڑی مشکل سے لوگوں نے لائنیں لگا کر آئی ڈی کا کپی دکھا کر سمان لینا شروع کیا لیکن لوگ خوشونا شروع ہوگے کہ ایک گھی جو ہے باہر میں رہا ہے پانسو کے قریب یوٹیلیس سون کے اوپر وہ گھی مل رہا ہے تین سو کا یعنی کہ اچھی خاصی جو ہے قیمت کا فرق ہے لوگ لائنیں لگا کر خواتین بھی اور مرد بھی لائنیں لگا کر وہ آئی ڈی کا دکھاتے ہیں لیکن آج کیا ہوا آج ایک جو ہے سیچویشن جو ہے چینج ہوگی میں نے صبح سے اس نمبر پر سمس کیا یعنی کہ دس بج کے کچھ منٹوں کے اوپر لیکن بیٹ ہے جو ٹائم چل رہا ہے اگر آپ سوی صاحب سے دیکھیں تو پانچ چھ گھنٹے ہو چکے ہیں جب میں نے سینڈ کی اس نمبر کے اوپر تو مجھے وہ ایس ایم ایس ابھی تک نہیں پہنچا اچھا میں نے اس کیشیر کو پوچھا کہ یا یہ کب سے شروع ہے انہوں نے کہا جی یہ کل سے شروع ہے میں نے کہا کل سے شروع ہے تو اس کا جو رپلائی ہے وہ سامنے اسی وقت آ جائے گا انہوں نے کہا نہیں بتا نہیں ٹائم لگتا ہے یا کیا لگتا ہے لیکن ہمیں اب جو ہے گورنمنٹ پاکستان کے طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو بندہ آپ کو وہ کور دکھائے گا جو ایسے میں ساپ کو آئے گا اس کے بعد آپ نے ان کو یہ چیزیں مہیا کرنی ہیں یعنی کہ دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف جاری ہے وہ ساتھ ہی اگر عوام کو یہ جھٹکا مل جائے کہ یوٹلٹی سٹور کے اوپر جو چیزیں سستی ملی نہیں دیں آپ وہ سستی مل تو رہی ہیں لیکن موبائل کے اوپر یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایس ایم ایس آپ کو ملے گا جس میں گوڑ ہوگا اور وہ آپ اس کو دکھائیں گے میں نے وہاں پر میں آپ کو فریب سا دکھا رہا ہوں کہ وہاں پر لوگوں کی رائے کیا چل رہی ہے لوگ کیا بتا رہے ہیں اور لوگ جو اس بات کے اوپر شکوا بھی کر رہے ہیں کہ اچھی بھلی ایک روٹین بن رہی تھی جس میں ہم آئی ڈی کار دکھاتے تھے کاپی دیتے تھے اور وہ ہمیں چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں لیکن اب یہ سنسلہ کیا چل رہا ہے کہ ہم ایک ایس ایم ایس کریں گے ایس ایم ایس کا رپلائے آئے گا اس میں کوڈ آئے گا وہ کوڈ ہم دکھائیں گے کیا اگر وہ ایس ایم ایس کا رپلائے مجھے ابھی تک نہیں آیا جو کہ پانچ ایک انٹے ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے اگر رپلائے دو دن کے بعد آئے گا یا تین دن کے بعد آئے گا اگر یہ رپلائے دو تین دن کے بعد آتا ہے تو یہ دو تین دن کا جو گیب ہے اس میں عام آدمی کیا کرے گا یعنی کس طرح وہ سروائیو کرے گا مہینے کا سٹارٹ ہے سیلری آنے شروع ہوگی ہے تو لوگ کس طرح یہ کام کس طرح انجام دیں گے آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مہینے کا سٹارٹ ہے وہ لوگوں کے سیلری ویڈا آ چکی ہے اب لوگوں نے جو ہے گروسی کا سمان جو لینا ہے وہ جا کے یوٹی جی سوڑ کے اوپر گئے ہیں تو آگے جا کے جب یہ نظر آئے گا تو ان کا کیا حال ہوگا وہ حال میں نے دیکھا بھی ہے خدارہ ایسے فیصلے کیوں کی جاتے ہیں جب جس فیصلوں سے عوام مایوس ہوتی ہے عوام تو آگے ہی مہنگائی سے پس چکی ہے لیکن اس کو یہ بار بار کیوں یہ جھٹکا دیا جاتا ہے کبھی پیٹرول کی مد میں کبھی چیزوں کی مد میں اگر مہنگائی کنٹرول میں آ رہی ہے تو دوسرا یہ شروعات کر دی کہ یوٹیلٹی سٹور سے لوگ چیزیں لے رہے تھے لیکن اب یہ نیا سنسلہ شروع کر دیا اس سنسلے شروع کرنے سے پہلے کاغاہی چلانی چاہیئے تھی گورنمنٹ کو کہ لوگوں کو پڑھا چلے کہ اب آگے کیا ہوگا یعنی کہ صبح اٹھے تو چینجنگ ہوگی ایک نیا جو ہے رول آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے آپ کو کوڈ آئے گا اس میں اس مہنگائی میں پاکستان کا ہر بندہ جس میں کرسچن مسلم ہندو سکھ سارے کے سارے جو ہیں اس میں پستے چلے جا رہے ہیں میں وفاقی جو منسٹر ہے جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں یوٹی سٹورز کو میں اسے ریکویسٹ کروں گا پرائمسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدارہ یہ سنسلا جو چل رہا تھا آئیڈی کارڈ والا اگر وہ آئیڈی کارڈ کے اوپر دکھا کے دے رہے تھے تو یہ ایس ایم ایس کا اگر آرہا تھا سنسلا تو اس کو فوری طور پر اس کے اوپر عمل ہونا چاہیئے تھا تاکہ اگر بندہ ایک سٹور کے اوپر گیا ہے تو اس کو اگر وہ آگے چلا پر چلا ہے کہ آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے تو آپ کو فوری طور پر اس کا رپلائی آنا چاہیئے تھا جو کہ نہیں ہے اگر یہی پر فنڈز کا سنسلا شروع ہوتا سلاب زرد نگان کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے کہ جی آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے اور آپ کو وہ فوری طور پر رپلائی آ جاتا ہے کہ جی ہاں اس ایس ایم ایس سے آپ کے دستر پر کٹ گئے ہزارہ روپے بچتے ہیں عوام کے یعنی کہ اس ایس ایم ایس کا رپلائی آتا ہے جس سے جو ہے ہدیعہ جا رہا ہے گورنمنٹ کو عوام کی طرف سے لیکن اس ایس ایم ایس کا رپلائی نہیں آ رہا جس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے خدارہ پرائم مینسٹر سے اور فائدرل مینسٹر جو ہے جو ایٹری سٹورز کو چلا رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ ایسے فیصلے کرنے سے پہلے ایک اگاہی مہیم چلائی جائے چینلز کے اوپر اخبارات کے ذریعے تاکہ لوگوں کو پہلے چلے کہ ہم نے اگلی دفعہ جب سٹور کے اوپر جانا ہے تو وہ کس طرح جانا ہے کس طرح یہ کام کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ مہیم پہلے چلائی جائتی اخبارات کے ذریعے چینلز کے ذریعے کہ آپ نے ایک ایسے ایم ایس کرنا ہے میں ڈیٹیل آپ کو دکھا رہا ہوں ساد کہ وہ کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے کہ آپ نے ایک ایسے ایم ایس کرنا ہے اس کا رپلائے آئے گا اس کا کوڈ آئے گا تو اس میں تو ابھی تک پانچھے گھنٹے گزے چکے ہیں مجھے نہیں آیا رپلائے لیکن ان لوگوں کا جن کا رزق جو کھانے کا سامان جو ہے گروسری کا وہ سٹور سے ہی چلتا ہے جس میں چینی دال آٹا گھی وہ آئے گا تو وہ کھانا کھائیں گے یعنی کہ ایک بجڑ جو انہوں نے بنایا ہویا ہے دو ہزار کا یا تین ہزار یا چار ہزار کا اگر وہ بزار میں جاتے ہیں تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے اگر وہ ہی بجڑ ان کا پورا ہو جاتا ہے تو ان کے موہ پر خوشیاں آ جاتی ہیں پاکستان کی جو عوام ہیں اس کے موہ کے اوپر جو مسکرہتیں سستے داموں کی چیزوں لینے سے آتی تھی اس کو اس طرح قائم دائیں رہنے دیں اگر وہ سٹور کے اوپر جاتے ہیں تو ان کو وہ وہاں پر سستی چیزیں گروسری کے اگر مل جاتی ہیں تو خدارہ ان کو وہ لینے دیں اور ایسے اقدامات کرنے سے پہلے عوام کے اندر اگاہی مہیم چلانی چاہیے اخبارات کے ذریعے چینلز کے ذریعے تاکہ لوگوں کو پڑا چلے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے دو دن پہلے وہ ایک ایس ایم ایس کریں ان کا رپل آئے ہے تو وہ سٹور کے اوپر جائیں میں پرائم سر صاحب سے فیڈل منسٹر جو ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر نظر تھانی کریں اور ایسے فیصلے کرنے سے پہلے ایک اگاہی مہیم بھی چلا دیں تاکہ لوگوں کو اگاہی مل جائے کہ ہم نے سٹور جانے سے پہلے کیا کرنا ہے اگر وہ پتہ چل جائے گا تو عوام کو ایک اچھا اور مویسر پیکج مل جائے گا جسے وہ اپنے گھر کے لیے راشن یوٹلٹری سور سے سستہ لے کے آ سکتے ہیں سستہ راشن لائیں گے تو ان کے پیٹ بھڑیں گے پیٹ بھڑیں گے تو مو پہ خوشی آئے گی اور پاکستانی عوام کی خوشی اس طرح ہی قائم دہم رہنے چاہیے پھر ملیں گے نیک ٹوپک کے ساتھ مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کے اجار دیجئے خدا حافظ